اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب تو آج میں یہ بچے ہوئے کپڑے سے ایک بہت ہی پیارا سا ٹراؤزر بنانے والی ہوں سٹریٹ ٹراؤزر بناؤں گی اور ساتھ اس کی کچھ ریزائننگ کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ کپڑا میں نے لے لیا ہے جس کے اس طرح سے فور فورلنگز ہیں ہم نے جس طرح سے یہ ٹراؤزر بنانا ہوتا ہے اسی طرح سے بلکل سٹریٹ سا بناؤں گی اور میں نے لیندھ میر کر لی ہے لیندھ ہماری جو جہاں پہ آئی ہے وہ ٹونٹی تھری آ رہی ہے تھوڑا سا انگریز یعنی کہ کر کے تو اب لائیں لگاؤں گی ٹونٹی تھری آئی تھی ویسے تو اور ٹو انچز آپ نے انگریز کرنی ہے تو میرے پاس جہاں پہ ٹونٹی فائیف تک آ رہی تھی تو ٹونٹی فائیف جو ہے یہ آپ اپنی آپ نے بنانی بیٹی کی حساب سے جتنی میئرمنٹس لینی ہے آپ لے لیں تو آپ اس کے بعد یہ کیا ہے کہ سب سے فرسٹ لیندھ کی میئرمنٹ لینی ہوتی ہے پھر تھائی کے پاس سے میئرمنٹ لینی ہوتی ہے جو آسن کی ہوتی ہے اور لمبائی آسن کی اور آسن کی چوڑائی یہ دو پوائنٹ آپ نے لگا لینے ہیں اور اس کے بعد ہے کہ اوپر سے جتنا آپ نے رکھنا ہے یہاں سے دو انچ کا میں اوپر سے ڈیفرنس دیتی ہوں اور یہاں پہ کربسی بنا لینے ہیں اس کے بعد یہ کہ نیچے سے آپ نے میں نیچے جو ہے وہ لیس لگاؤں گی لیکن پانچہ جو ہے وہ میں یہاں اس کا بیل بارٹم تھا تو میں سٹریٹ بنانے لگی ہوں تو سٹریٹ بنانے کے لیے میرا خیال ہے کہ میں سکس انچز تک اس کو رکھوں گی تو یہ کافی ہو جائے گا تو اب ان دونوں کو پوائنٹس کو بھی ملاتے ہوئے ہم نے پہلے تھوڑی سی کرب بنائی اور اس کے بعد آپ انچ ٹیپ کی مدد سے بھی سٹریٹ لائن یہ لگا سکتے ہیں لائن کو تھوڑا سا میں واضح کر دیتی ہوں تک کہ آپ کو نظر آج ہے اب یہاں پہ یہ تھا کہ کپڑا جو ہے ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا اور اس کے نیچے ویسے بھی جو دوسرا والا پیس ہے اس کے جو کپڑا وہ ہے ہی کم تو اس دحاظ سے ہمارے لیے یہ بالکل ہی اگزیکٹ میئرمنٹ کا کپڑا تھا جس سے ہمارے لیے یہ ٹراؤزر نکل آیا اور یہ ٹراؤزر بنے گا چار سے پانچ سال کی بچی کے لیے اب آپ نے یہ پیس نکال لیا ہے میں ابھی کوئی فرنٹ اور بیک کا الگ نہیں کر رہی ہوں اور اب ہم میں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آسن کی جو ہم نے کرو سی کٹ کی تھی دونوں کی دونوں ان کو جوڑ لینا ہے جب تک میں جوڑ رہی ہوں اگر آپ پہلی دفعہ ہیں میرے چینل پر تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویزٹ کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ جو ویڈیو میری جو بھی اپلوڈ ہوتی ہے وہ اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جا اور اس کو آپ دیکھ سکیں تو یہاں پہ پانچے کا ڈیزائن بنانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ ڈیڈڈڈ انچ کے گیپ سے ڈوٹس لگائیں اور اس کے بعد وہاں پہ ایک لمبی سی اس طرح سے نشان لگا لیا ہے اور اس کے اوپر اب میں یہ لیس اٹیچ کروں گی ابھی آپ کو یہ لگ رہا ہوگا اس کے اوپر ہم لیس اٹیچ کریں لیکن نہیں میں اس کی ایک ٹیکنیک آپ کو بتاؤں گی ہے کہ اس طرح سے ہم اس کو جوائننگ بیل کی طرح سے اٹیچ کرنا ہے پہلے ہم اس کو سٹریٹ اسی طرح سے لگا لیں گے اب لگانے کے بعد ہم نے اس کو الٹا کرنا ہے اور الٹی سائٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو جگہ یہاں پہ اس کینچی سے کٹ لگا لینا ہے بہت ہی آسان ہے یہ ٹرک آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائننگ ہو جاتی ہے اگر اس طرح سے کوئی بھی آپ کے پاس لیس ہے تو اس کو آپ لگا کر اس طرح سے کر کے بہت دیکھ پیاری سی لکا جاتی ہے اس سے نیٹنس بہت زیادہ آتی ہے اگر کپڑا کم ہو تو آپ اس کو سمپل اس طرح سے لگاتے ہیں ایک پہلے پیس جوڑ کے اور دوسرا پیس جوڑ کے اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے لگانے میں بہت ہی زیادہ صفائی سے یہ لگتی ہے اب یہ لیس ہمارے پاس اٹیچ ہوگی ہے دوسری چھوٹ چھوٹ سے دو پلیٹس دینی تھی یہاں پہ میں نے اب دونوں پلیٹس دینے کے لیے میں نے نشان لگا لیا ہے یہاں ایک کو میں ایک انچ کے گیپ پہ اور نیکسٹ کو میں اسی طرح سے اسی سے ہاف انچ کے گیپ پہ میں یہ دے دوں گی تو یہ دونوں نشان لگا لیا ہے میں نے اس کے بعد اسی طرح سے یہ سٹریٹ لائن جو ہے وہ بنا لوں گی میں تاکہ اس کے اوپر ہم ایزی لی سلائی کر سکیں اب بلکل ہی باریک سے ہم نے پلیٹس یہاں پہ ڈالنی ہیں پہلے ایک ڈال لیں اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ نے دوسری بھی پلیٹس جو ہے وہ اسی طرح سے ڈال لینی ہے اب یہ دونوں پلیٹس ہماری ڈل چکی ہیں اس کے بعد چاہیں تو آپ پریس اس پہ کر سکتے ہیں نہیں تو یہ نیچے کا اب جو رہ گی ہماری سلائی نیچے کی سلائی کر لیں نیچے کی آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ چھوڑ کے موٹا بھی چھوڑا پانچہ سا بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ایک نارمل سا بس رکھا تھا تو یہ ہماری نیچے کی بھی سلائی ہو گئی ہے اور دیکھیں کتنا ہی پیارا لگ رہی ہے یہ بلیس اوپر اب لاسٹک کا کام رہ گیا تھا تو لاسٹک کو ہم نے اٹیچ اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کو سرکولر میں پہلے اٹیچ کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کپڑے کے اندر رہ کے جس طرح سے لاسٹک لگاتے ہیں وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں لاسٹک لگانے کے لیے بہت سی ویڈیوز میرے چینل پہ ہیں آپ وزٹ کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بس جلدی جلدی سے میں ذرا شورٹ شورٹ سا کر کے آپ کو دکھا دیتے ہوں کہ کس طرح سے ہم لگائیں گے یہ ہماری لاسٹک لگ چکی ہے اس کے اوپر کی سلائی جو ہے ایک سلائی جو ہے لاسٹک لگانے کے بعد آپ کے وہ لاسٹک ہیلے نہیں اپنی جگہ سے یہ سلائی ہم اس کے اوپر کر لیں گے یہ دیکھیں بڑی اچھی سی پیاری سی لاسٹک بھی ہماری لگ گئی ہے اب صرف اور صرف ہماری یہ جو سائٹس کی سلائی ہے فائنل سلائی جو ہے وہ ہماری رہ گئی ہے وہ میں کرنے لگی ہوں تو یہ ہماری سلائی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں میں اس کو پریس بھی کر لیا ہے اور کتنا ہی خوبصورت سا ہمارا جو پانچے کا ڈیزائن ہے ٹراؤزر کی جو بارٹم کا ڈیزائن ہے وہ بن گیا ہے یہ پورا ٹراؤزر آپ دیکھ لیں چیک کریں کہ کتنا ہی پیارا ایک ویسے ہی پیس پڑا ہوا تھا رینڈم سا تو اس سے ہماری بہت ہی ایک یوزفول سی چیز بن گئی ہے تو اسی طرح سے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ اس طرح سے لگانا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ شیرنگ کیسی لگی نیو ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ